دوستو اس وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایس 500 مسائل دیفنس سسٹم کے بارے بات کریں گے کہ اس میں کون سی نئے کیویبیلٹیز ہوں گی اور یہ ایس 500 مسائل دیفنس سسٹم سے کیسے بہتر ہوں گی اور کیا ہمارے دیش کو یہ سسٹم خریدنا چاہیے یا نہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایس 500 ٹرائم فیٹر ایم ایک رشیان سرفیس ٹو ایر مسائل انٹی بلیسٹک مسائل سسٹم ہے جو کی اے وان تھٹی فائیو مسائل سسٹم کو ریپلیس کرے گا اور ایس 400 مسائل دیفنس سسٹم کے ساتھ مل کر کام کرے گا ایس 500 مسائل دیفنس سسٹم ابھی ایلمز انٹی دوارہ ڈیویلپ کیا جا رہا ہے جو کی رشیہ کے ایر ڈیفنس سسٹم ڈیویلپ کرتے ہیں اس سے پہلے 2014 میں پرٹیکشن میں انٹر ہونا تھا لیکن اب 2021 میں اس کی پہلی دیلیویس ہوں گی کچھ ایسی رپورٹس آئی ہیں جس سے ایسا پتا چل رہا ہے کہ یہ سسٹم دنیا کا سب سے زیادہ ایر ڈیفنس سسٹم ہوگا اور یہ سپیس ڈیفنس ویپنز کے کیٹیگری کا سب سے پہلا ویپن ہوگا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ امریکہ کے ٹرمنل ہائی ایٹیٹوڈ ایر ڈیفنس سسٹم تھارڈ سسٹم سے بھی زیادہ بہتر ہوگا اور یہ ایک سنگل نیٹورک میں ایرو سپیس ڈیفنس ایسٹس کو ملا دے گا جانے کی جو بھی رشیہ کے ایر ڈیفنس سسٹم ہوں گے ان سب ہی کو ملا کر ایک بڑا سسٹم بنا دیا جائے گا جس میں ایس فائیف ہنڈر مسائل ڈیفنس سسٹم بھی کام کرے گا 2018 میں رشیہ نے دنیا کی سب سے لمبی رینج والی سرفیس ٹو ایر ڈیفنس سسٹم کے ٹیسٹ کیا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایس فائیف ہنڈر مسائل ڈیفنس سسٹم کی ہی مسائل ہے امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنس اس کا کہنا تھا کہ یہ مسائل دنیا کی سب سے جڑا لمبی دوری والی ایر ڈیفنس مسائل ہے اور انہوں نے بھی اس کے لیے کنفرمیشن دی تھی ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک جو بھی مسائل سب سے لمبی دوری کی سرفیس ٹو ایر مسائل ٹیسٹ کی گئی ہے وہ انس مسائل سے بھی پچاس میل جالا لمبی دوری والی ہے یہ مسائل تین سو مائل دور تک ہٹ کر پائی تھی جانے کہ یہ مسائل کی رینج 482 کلومیٹر تھی اس کے ساتھ 2019 میں رشیہ کی منسٹی آف ڈیفنس نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے نئے انٹی بلیسٹک مسائل سسٹم نے ایک ٹیسٹ آرگیٹ کو انٹرسپٹ کر لیا ہے ایس 500 مسائل دیفنس سسٹم ایک نئی جنریشن کا سرفیس ٹو ایر مسائل سسٹم ہے جسے کہ انٹر کانٹینینٹل بلیسٹک مسائلز اور ہائپرسونک کروس مسائلز اور اے کرافٹ کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ ائر بارن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم اور جیمنگ ائر کرافٹ کو بھی انٹرسپٹ کر سکتا ہے اس کی رینج 600 کلومیٹر کی ہے اور اس میں 600 کلومیٹر کی رینج والی انٹی بلیسٹک مسائل ہے اور 500 کلومیٹر کی رینج والی اے دیفنس مسائل ہے ایس 500 مسائل دیفنس سسٹم ایک ہی ٹائم پر دس بلیسٹک ہائپرسونک ٹارگیٹس کو انٹرسپٹ کر پائے گا جو کی پانچ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ کی اوپر موو کر رہے ہوں جاننے کی اگر کوئی ٹارگیٹ اس کی طرف اٹھارہ ہزار کلومیٹر پر آر کی سپیڈ پر آ رہا ہے تو یہ اس کو بھی انٹرسپٹ کر پائے گی اور ایسے ایک ہی ٹائم پر دس ٹارگیٹس کو انٹرسپٹ کر پائے گی اور اس کے ساتھ ہی یہ پچیس ہزار کلومیٹر کی سپیڈ پر ٹریول کرنے والے ہائپرسونک ٹارگٹ کو بھی انٹرسپٹ کر پائے گی اس کے ساتھ ہی یہ ہائپرسونک روز مسائل کو بھی انٹرسپٹ کر پائے گی اور دوسرے جو بھی ٹارگٹ پانچ میک کی سپیڈ سے زیادہ تیز اڑ رہے ہوں گے جن میں سپیس کرافٹ بھی شامل ہیں جیسے کہ امریکہ کے سپیس کرافٹ ہیں ان کو بھی یہ انٹرسپٹ کر پائے گا اسی لیے اسے ایک سپیس دیفنس ویپن کہا جاتا ہے اور یہ ایک اوفنسی ویپن کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے یہ 180 کلومیٹر اور 200 کلومیٹر کے ایلٹیٹیوڈ کی اوپر اڑ رہے کسی بھی ٹارگٹ کو انگیج کرنے کی کیویبیلٹی رکھتا ہے یہ 3500 کلومیٹر جانے کے 3500 کلومیٹر کی رینج والی بلسٹک مسائل کو بھی انٹرسپٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں ایسی کیویبیلٹی بھی ہوگی کہ یہ لو ارث اوربٹ سیٹلائٹس کو بھی گرا پائے گا جیسے کہ ہم نے حال ہی میں ایک انٹی سیٹلائٹ ویپن کا استعمال کیا تھا جسے ہم نے ٹیسٹ کیا تھا ایسی کیویبیلٹی بھی اس ویفنڈر مسائل دیفنس سسٹم میں ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اگر کوئی بھی ہائیپرسونک ایک رافٹ جہاں ہائیپرسونک اوربٹل پلیٹ فارم اگر ہمارے سپیس میں کام کر رہا ہوگا تو اس کو بھی یہ سسٹم انٹرسپٹ کر پائے گا اس سے پہلے جو مسائل دیفنس سسٹم بنائے جاتے ہیں جو کہ بلسٹک مسائل کو انٹرسپٹ کرتے ہیں ان میں سے زیادہ در سسٹم ان مسائل کو پیس میں انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جب ایک بلسٹک مسائل ایٹمسفیر میں انٹر ہو جاتی ہے تو اس کی سپیڈ کافی بڑھ جاتی ہے لیکن یہ سسٹم اتنا کیابل ہوگا کہ یہ مسائل کو فلائٹ کے میڈل میں ہی جاننے کی سپیس میں بھی انٹرسپٹ کر پائے گا اور انڈ پورشن میں بھی انٹرسپٹ کر پائے گا جاننے کی جب یہ مسائل ہمارے ایٹمسفیر میں انٹر ہو چکی ہوگی تو تب بھی یہ مسائل اسے انٹرسپٹ کر پائے گی ابھی تک چائنا، انڈیا اور ٹرکی نے ریشیا سے S500 مسائل فینس سسٹم خریدے ہیں اور ٹرکی ایسا کہہ بھی چکا ہے کہ وہ فیوچر میں S500 مسائل فینس سسٹم کو خرید سکتے ہیں S500 مسائل فینس سسٹم میں 77 P6 لانچ وحکل ہوگا جو کی ایک 10x10 ٹرک ہوگا اس کے ساتھ ہی اس میں 55K6MA اور 85ZH62 کمانڈ پوسٹ ہوں گے جو کی ایک 6x6 ٹرک کی اوپر بیسٹ ہوں گے اس کے ساتھ ہی اس میں ایک 91N6AM ایکوزیشن اینڈ بیٹل میڈیویٹ ریڈار ہوگا جو کی ایک 8x8 وحکل کی اوپر کام کرے گا اس کے ساتھ ہی اس میں ایک 96L6TSP ایکوزیشن ریڈار ہوگا جو کی ایک 10x10 وحکل کی اوپر بیسٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی اس میں ایک 76T6 ملٹی موڈ انگیجمنٹ ریڈار ہوگا جو کی ایک 8x8 وحکل کی اوپر بیسٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک 77T6 انٹی برسٹک مسائل انگیجمنٹ ریڈار ہوگا جو کی 10x10 وحکل کی اوپر بیسٹ ہوگا اس missile defense system کا response time 3 سے 4 seconds کا بتایا جا رہا ہے لیکن وہیں S-500 missile defense system کا response time 9 seconds سے لے کر 10 seconds کا تھا اس missile defense system کا نام S-500 Prometheus بھی کہا جاتا ہے اس میں جو missile کا استعمال کیا جائے گا وہ دو نئی missile ہیں اس میں 77N6N missile اور 77N6N1 missile کا استعمال کیا جائے گا اس میں جو پہلی missile ہوگی جو کی برسٹک missile کے اگینسٹ کام کرے گی اس میں ایک نیوکلر وارہیڈ کو کائنیٹک انرجی کے ساتھ ہٹ کرنے کی بیلٹی ہوگی جانے کہ اس میں کوئی بھی explosive وارہیڈ کو کری نہیں کیا جائے گا یہ اپنے تارگیٹ کو سپیڈ کے ساتھ ہٹ کرے گی جس سے اس missile کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے کسی بھی explosive کی ضرورت نہیں ہوگی امریکہ کا تھارڈ missile defense system بھی اسی سسٹم کے اوپر کام کرتا ہے لیکن جو دوسری missile ہوگی جو کی air defense system کے طور پر کام کرے گی جو کی air craft کو انٹرسیپٹ کرے گی اس میں explosive کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر اسے S500 missile defense system کے ساتھ compare کریں تو اس کے بارے میں ہم یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سے کئی معنیوں میں بہتر ہوگا S500 missile defense system کے بارے میں ابھی تک جو reports آئی ہیں وہ سب بھی leaked reports ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی official confirmation نہیں ہے کیونکہ ریشیا اس کے بارے میں بہت زیادہ secretive ہے اور انہوں نے اس کو ایک secret رکھا ہوا ہے جو S500 missile defense system ہوگا وہ S400 missile defense system کے مقابلے میں ایک نیا computer system استعمال کرے گا radar کا استعمال کرے گا اور missiles کا بھی استعمال کرے گا جس سے یہ S400 missile defense system سے زیادہ superior ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا response time بھی بہت زیادہ کم ہے یہ 3 سے 4 second میں ہی کسی بھی target کو لے کر respond کر سکتا ہے جانے کہ یہ کسی بھی target کو detect کرنے کے 3 سے 4 second میں ہی اس کو destroy کرنے کے لیے اپنی missiles کو launch کر سکتا ہے اس کے ساتھ یہ stealth fighters jets کو بھی intercept کر پائے گا اور انہیں destroy کر پائے گا اس system کے بارے میں ایسی جانکاری ہے کہ اگر اس system کو آپ کہیں جا کر deploy کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پورے system کو set up کرنے میں 5 سے 10 منٹ لگیں گے اور ایک بار کسی جگہ کے اوپر deploy ہو جانے کے بعد آپ کو اس پورے system کو online لے کر آنے میں صرف 3 منٹ ہی لگیں گے اس missile defense system کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ S400 missile defense system کے ساتھ مل کر کام کرے گا کیونکہ اس میں جو دو missiles ہیں وہ بہت زمبی دوری کی range والی missile ہیں اور یہ رشیا میں بھی ایک لیڈ missile defense system کے طور پر ہی کام کرے گا جس میں ہر الگ لگ range کے لیے الگ لگ missile defense system کا استعمال کیا جاتا ہے اس missile defense system کو رشیا کے defense system کی outer layer کو defend کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا جس range کو S400 missile defense system cover نہیں کر سکتا اس range کو یہ missile defense system cover کر پائے گا لیکن جو S400 missile defense system ہے اس میں کم range کے target کو intercept کرنے کے لیے بھی الگ الگ missiles ہیں تو یہ دونوں missile defense system مل کر کام کریں گے لیکن اگر ہم بات کریں کہ یہ S500 missile defense system ہمیں خیدنا چاہیے یا نہیں تو یہاں پر ایک بات دھیان دینے والی ہے کہ یہ missile defense system main طور پر ایک space defense weapon ہے یہ وہ کام کرے گا جو کہ S400 missile defense system نہیں کر پاتا ہے یہ space میں آنے والے کسی بھی object کو intercept کرنے کی capability رکھے گا لیکن اگر ہم اس کے conventional missile جو کہ 500 km کی range والی ہے اس کو اگر S400 missile defense system کے ساتھ compare کریں تو ان دونوں میں سے زیادہ انتر نہیں ہیں S500 missile defense system کی سب سے زیادہ طاقتور missile 400 km کی اوپر intercept کر سکتی ہے اور S500 missile defense system کی missile 500 km کی اوپر intercept کر سکتی ہے لیکن جو اس میں added technologies آتی ہیں ہم اس کے لیے اس missile defense system کو consider کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سسٹم ہائپرسونک targets کو بھی intercept کر پائے گا اور stealth aircraft کو بھی intercept کر پائے گا لیکن اگر ہم اس missile defense system کو ballistic missiles کو intercept کرنے کے لیے consider کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمارے لیے ایک اچھی option نہیں ہوگا کیونکہ جو ہمارے DRDO نے ballistic missile defense system بنایا ہے وہ بہت زیادہ powerful ہے اور وہ 5000 km کی range والی missiles کو بھی intercept کر پائے گا تو اس کے مقابلے میں رشیا کا یہ system کم capable ہے اس کے ساتھ ہی ابھی جو اس کی stealth aircraft کے against capability ہے وہ ابھی تک proven نہیں ہے جب یہ system deploy ہو جائے گا تو تب ہی ہم اس missile defense system کو consider کر پائیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جب روی لائک اور شیئر کریں تھنکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بندی ماری